موسیقی 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 جو کنڈیشن انہوں نے بتائی تھی اور جو ہم اپنے ذہن میں لے کے چلے تھے اس میں ملاقات کرنے سے پہلے اور بعد میں بہت زمین آسمان کا فرق تھا ہم جو ہمارا جو خیال تھا جس حالت میں ہوں گے ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہے ان کی وہ جو ماشاءاللہ جو جس طرح پورتی سے ابھی بھی وہ آگے پیسے چل باگنا دوڑنا ان کا چل رہے ہیں اور بات کرنے میں انہیں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے اس کے بعد بھی مزید ان میں امپروومنٹ آئے گی لیکن وہ جس ٹراما سے گزرے ہیں وہ دیکھ کے ان سے ملاقات کے بعد ہی وہ اس کا آپ کو صحیح طرح حساس ہوتا ہے جو آپ آپ ویسے کسی کی بات سنیں گے آپ کو شاید میری بات سنگی بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا جو آپ کو آئیڈیا اس وقت ہوگا جب آپ ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے عمران بھائی نے جو جو پانتے بتائی ہیں اپکورس ہم آپ کو سب نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ آپ تھی ریکارڈ بھی تھی لیکن بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ظلم کی انتہا تھی جو ہم تصور میں بھی نہیں لیا سکتے جو وہ کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کوئی بندہ ڈیزارب نہیں کرتا وہ کوئی بندہ بھی ڈیزارب نہیں کرتا چاہے وہ مجرم ہو میرے خیال میں کوئی مجرم بھی ہو تب بھی وہ ڈیزارب نہیں کرتا آپ کو سب کو لیگل پروسس میں رکھنا چاہیے اور اس میں آپ کو جو ہے لیگلی ان کو کور کریں ان کو جس طرح بھی جو سزا دینی آپ نے لیکن اس طرح کسی کے ساتھ نہ کریں امران بھائی بھی ایکسپیکٹنگ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسے بھیب کیا جائے گا یا پھر ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا جائے گا وہ بھی سمجھتے تھے کہ یا ریاست ہے ریاست کا نظام ہے قانونی جنگ ہوگی مگر ایک چیز جو انتہائی افسوسناک تھی میرے لیے کہ ایک 62 کلو کا نوجوان جو بلکل صید ماند بلکل ٹھیک ٹھاک بیاسی کلو کا نوجوان اس سے واپس انہوں نے 52 کلو کا کرکی دیا 52 سے بھی انہوں نے دس کلو بڑھانے کی کوشش کی تاکہ اسے تھوڑا سا سٹیبل کر کے بھیجے مگر جو وہاں بار سورا بھائی آپ نے بھی ملاقات کی ہے آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ عمران بھائی کے وہاں پہ جس طرح سے ہمیں ملے جو شخصیت میں چیزیں تھیں ایک آجزی اور ایک اپنائیت اب ہم ان کے گھر پہلی دفعہ کے عثمان بھائی نے یا پھر میاں علی اشفاق صاحب نے جس طرح سے ہمیں وہاں پر رسیب کیا جو اپنائیت دی پھر عمران بھائی نے جو اپنائیت دی وہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کہیں دور سے آئے ہیں یا کسی اور کے گھر پہ ہیں دیکھیں جو اپنائیت کی اور عاجزی کی آپ نے بات کی ہے نا انہوں نے چائے ڈال کر خود پیالیوں میں ہم سب کے آگے سرب کی ہے پیسٹری بسکٹ جوس جو کچھ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے پروائیڈ کیا دو تین دفعہ انہوں نے کہا کہ برائی مر بھائی نے کھانا کھا کر رہے ایک چیز جو ہے عمران ریاس خان بولتا تھا اس کا جو سارا ایسٹ تھا اس کی گفتگو تھی بادشیت تھی اور اس کی ایک روبدار گفتگو تھی جو پاکستان میں جس نے گفتگو کے ڈائنامیس بدل دیئے جس نے انداز بدل کر رکھ دیئے آج وہ بندہ بول نہیں سکتا آج وہ بندہ حق لاتا ہے جتنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں دس منٹ لیتا ہے عمران ریاس خان بات کرتے ہوئی آج وہ جب بات کرتا آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ پوری جان لگا رہا ہے پورا زور لگا کر بڑی مشکل سے بولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی جو کاوش ہے یہی ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے کہ نہیں توڑ سکیں وہ نہیں چھوٹا یہ سوچیں ہی نہ کہ وہ بندہ ٹوٹا ہے آگے کیا ہوں آپ بہتر بتا سکتے ہیں آخری جو الفاظ تھے عمران بھائی کے سورا بھائی نے کہا جی آپ کو تین چار مہینے ریسٹ کریں اس کے بعد ملتے ہیں تو انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ تین چار مہینے زیادہ بتا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی خواہش تھی بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے اور جس طرح سے ٹورچر کیا گیا جس ایک پروسیس سے گزارا گیا اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ دوبارہ بولے نہ زبان پر جو لکنت آئی جو جس پروسیس سے وہ گزرے اس کا صرف ایک مقصد تھا مگر اس نے ایک جملے میں وہ سب ختم کر دیا کہ یہ تین چار مہینے آپ بہت زیادہ بتا رہے ہیں چار گھنٹے ہمارے ساتھ گپ شپ ہوئی دنیا کے ہر موضوع پر گپ شپ ہوئی شکار کیسے ہوا زمینے کیسے سیدھے جانے دیں زمینے کیسے بنائیں باقی ساری چیزیں اپنی حوپیز اپنے استاد سے ہمیں ملوایا ان کے والد صاحب بھائی ہر چیز پر گفت گئی آخر میں انہوں نے اتنا کہا کہ چار مہینے بہت زیادہ ہیں واپس آنگا واپس آئے گا اور پھر دوبارہ سے دھاڑے گا دوبارہ سے وہی ان آنکھوں میں وہ چمک ہے ان آنکھوں میں امید ہے اور ان آنکھوں میں مستقبل ہیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا ڈیر زیادہ کیا رکھی گا اجازت دیجئے لانے کے بعد